ایسیل سے نکلوانے کا کیس ہے اور درخواست کے قابل سامات ہونے کے بارے میں فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے نواز شریف کا نام غیر مشروط ایسیل سے نکلوانے کی کیس کے بارے میں فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے درخواست قابل سامات ہے لاہور ہائی کو اختیار رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے اس حوالے سے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو کہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے نواز شریف کا نام غیر مشروط ای سیل سے نکلوانے کی کیس کے بارے میں درخواست کے قابل سماعت ہونے کے بارے میں یہ فیصلہ ہے جو کہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے دارے اختیار میں یہ کیس آتا ہے یا کہ نہیں اس حوالے سے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو کہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے کے بارے میں فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے نواز شریف کا نام غیر مشروط ای سیل سے نکلوانے کا یہ کیس ہے اور اس حوالے سے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو کہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے کیس یہ لاہور ہائی کورٹ کے دارہ اختیار میں آتا ہے کیس قابل سماد قرار دے دیا گیا ہے کیس کی سماد پیر کو ہوگی اس حوالے سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے کیس قابل سماد قرار دے دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے زیرے سماد یہ کیس آتا ہے اور اس کو قابل سماد قرار دے دیا گیا کیس کی سماد پیر کو ہوگی بینچ نے وہ فاقی حکومت کی جانب سے میاں نواز شیف کا نام ایسیر سے نکالنے کی ترخواست کو نقابل سماد قرار دینے کی استعدام مسترد کر دی گئی ہے اور عدالت نے قرار دیا ہے کہ ہائی کورٹ کے پاس آئین کے آتی کال وان نائنٹی نائن کے تحت یہاں سننے کا اختیار حاصل ہے یہ کہنا ہے بینچ کے سربراہ جستس علی باکر نجفی کا جنہوں نے تحریری طور پر لکھا گیا فیصلہ پڑ کے سنایا ہے اور اس میں فاقی حکومت کے توام پوائنٹس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اس کو دیکھا گیا ہے اس کا بیوریشن کی گئی ہے اور جو درخواست اوزار ہیں شباز شیف کے وقلہ ان کے بھی دلائل کو دیکھا گیا ہے ان کے پوائنٹس کو دیکھا گیا ہے اور بلاخر اس پہ اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ عدالت نے سنا دیا اور وفاقی حکومت کی جانب سے اس درخواست کو لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لئے مقرر نہ کرنے کی اس مصرد کرنے کی جو استعداد تھی اس کو منظور نہیں کیا گیا وفاقی حکومت کی استعداد کو مصرد کیا گیا ہے اور عدالت نے وفاقی حکومت کو بھی نیب کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے پیر کو جواب طلب کیا ہے پیر کے روز اس عام کیس کی پھر سماعت ہوگی اور پیر کے روز مفاقی حکومت کے نیب کے وقلہ پیش ہوں گے اور درخواست اداروں کے وقلہ بھی پیش ہوں گے جو اس حوالے سے دلائل دیں گے اور ان دلائل کو دیکھتے ہوئے مدد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کیس کا فیصلہ کیا جائے گا اور یہ انتہائی اہم کیس ہے جس کا فیصلہ تو بعد میں آنا ہے لیکن اپدائی یہ مرحلہ تھا جس میں عدالت نے اس درخواست کو قابل سماعت قرار دیا ہے اور انتہائی اہم کیس کے لئے آج نون لی کی قیادت کے لوگ بھی چاند آئے جس میں ملک پرویز سے اس میں ان کے اہمد چیما تھے اور دیگر سے لوگ بھی شامل تھے اور ابھی تک شام کا وقت ہے ایسا جو پرانی انار کلی تاہر محمود بھی یہاں پہ پولیس کی نفری کے ساتھ موجود ہے اضافی نفری تینات کی گئی تھی حالانکہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا کوئی ہنگامے کا کوئی خدشہ بھی نہیں تھا لیکن چونکہ صورت علامہ ہے بڑا کیس ہے بڑی عدالت ہے اور اس بڑے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پولیس نے بھی اپنا پورا انتظام کیا ہوا تھا اور آج ڈی ایس پی پرانی نارکلی تو نہیں ہے